موسیقی موسیقی ویدر بھئی سوچ سوچ بھائیہ بھائیہ سارد موسیقی 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 اور ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہو کتنی فریش ہے دیکھ لیں بچے چلے گئے ہیں سکول تو پھر میں نے میرا اور ہسپن کے لیے ناشتہ بنا لیا تھا میں نے جی ساگ نکال لیا تھا جو رات کو ہم نے کھایا تھا وہ تھوڑا سا بچہ ہوگا تھا اور ساپ نے میں نے گرم گرم پرانٹھے بنا لیا تھے ناشتے کے بعد ہم نے باہر جانا تھا دیکھیں جی غائب ہوگی ہے کیسا ویدر چل رہا ہے ہمارا کبھی اتنی سنو کبھی سنو ریس لگانی ہے سیکنل توڑ کے بھاگتا ہے پھر تو مزہ بھی آتا ہے سادھالے نے بھی چھوڑ دی اس کے لیے دونوں مقابلہ کرے ہیں کون جیتے ہیں میں جا رہی ہوں جی ڈائننگ گیبل کی تلاش میں تلاش پہ نہیں آنے کا دیکھ کر آجتے ہیں کہ کونسی والی لینی ہے تو پہلے ہم لوگ بریگ پہ گئے تھے ادھر دیکھ رہے تھے میں نے کہا ادھر جاک کر لیتے ہیں پھر جی ہم سرپلس فرنیچر پہ گئے تو بریگ پہ مجھے پسند تو آئی تھی ایک دو ایک میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں جو فرنٹ پہ آئی تھی نا وہ ولی مجھے بڑی اچھی لگی تھی لیکن جگہ کا مسئلہ ہے میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کے حساب سے لینی تھی ہم لوگ مہیر وغیرہ کر کے لے کر گئے تھے پھر اس کے حساب سے گرینے تھی یہ ولی مجھے اچھی لگی تھی پسند تو دو تین آئی تھی لیکن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے کون سے لی ہے وہ میرا خالقہ ایک دو دن میں ڈلیور ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی یہ میں نے لے لیا ہے مٹن اور یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑ سی اس پہ چربی لگی ہوئی ہے تو مجھے یہی والا چاہیے تھا زیادہ تر میرے پاس چان پینس میں تو یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی چربی والا ہمیں گوش چاہیے تھا ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے بٹر یا مکھن اور جی کالی مرچے ہیں پی سی وی اور جی نمک ہے یہ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈالنا اور پھر ہے جی ادھرک لہسن اور یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہے جی ٹماٹر ہیں میں نے اتنے گوش کے لیے تین میر پس ٹماٹر تھے بڑے سائز کے تو ان کو میں نے اس طرح پی سیز میں کٹنگ کر لی آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے اور آٹھ میں نے لی تھی ہری مرچے چار کو میں نے اس طرح باری باری کٹ لیا ہے چار میں نے سائیڈ پر رکھ دی پھر جی لیا ہے میں نے ہاف پیاز لے لیے چھوٹے سائز کا اب آپ کہیں گے جی نمکین گوش میں پیاز تو نہیں ڈالتا تو بھئی میرے گھر میں بچے مانگتے ہیں جی گریوی ممہ گریوی دو گریوی دو تو اس لیے میں تو تھوڑا سا ڈالتی ہوں آپ لوگ نے ڈالنا ہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا تو بھئی رہنے تھے کون سا میں کسی نے آکے کہنے کہ بھی تم نے کیوں پیاز ڈالیا ہے ہمارا اپنا ہے جی ہم نے ڈال لیا ٹھیک ہے اور اچھا جی اب اس کی طرف آ جاتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ ہے جی ادھرک میں نے باری کٹ لیا ہے دھنیا ہے اور جو چار ہری مرچیں میں نے ادھر کٹنگ کی تھی چار وہ یہ دیں یہ جی ہمارے نمکین گوش کو خوبصورت بنائیں گی انڈ میں ڈالیں گے تو چلیں پھر جی شروع کرتے ہیں ریسپی ہمارا آئل ہو گیا گرم تھوڑا سا میں نے ڈالیا کیونکہ میں نے اس میں بٹر بھی ڈالنا ہے اور جی چربی بھی ہے اس میں تو آئل تھوڑا ہی کافی ہے یہ چلی گئی کہ آج اپنا آئل ہوگا ہے آئل کتنا تیز دول ہے یہ دیکھیں جی پیاز ہو گئی ہے ہماری ایسی دکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں ڈال دیتے ہیں جی ادھرک لسن اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ادھرک لسن بھی ہو گئی ہے کوک اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گوشت میرا کوکا بھی تھوڑا زیادہ ہی گہ رہے ہیں اس کو بھولتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بھولتے ہیں ادھرک لسن اور پیاز کے ساتھ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں بھولنوں اس کو پھر بنیاتی ہو یہ دیکھیں گوشت ہمارا بھول گئی ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں نماز آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک ہے اور باری ملچے جو ہم نے باری باری کٹن کی تھی وہ اس میں کلی جائیں گی اور جو تین کماتر میں نے لیے تھے وہ بھی اس میں کلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں کلی چلے گے کلاتر اور جو کالی میں سے لیتی میں نے وہ میں ساری نہیں ڈال رہی میں ابھی اس میں آدھی ڈالوں گی آدھی پھر بعد میں ڈالوں گے ٹھیک ہے میں نے اچھی طرح سائیڈ پہ اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں پھر ہم پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں جی میں نے اس کو مکس کر لیا بھی اچھی طرح اور اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پھر ہم اس کو پریشر لگا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائیڈ اوپر سے بھی اتنا رہی ساکھی ڈالیں گے میں دیکھتی ہوں مجھے کتنا اور پانی ڈالیں گے میں دیکھتی ہوں مجھے کتنا اور پانی ڈالیں گے جی بٹھاؤ میں آیا بھی آئی میں تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے یہ ایک کپ میں اور ڈال دوں گے جی بٹھاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو کپ ڈالتی ہی میں نے پانی کے جی 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 یہ اس پر کھولتے ہیں پریشر نکل دو گئی ہے اس میں سے ساری ہوا میں انایا کو سلانے چلی گئی تھی اس نے اتنا رونہ ڈالا ہو گا تھا اور جی یہ دیکھیں اب میں اس کو شیفٹ کر لوں گی دوسرے برتن میں اس میں اس میں اس میں ڈالو ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہاں ٹھیک ہے دیتے ہیں اور اس کا پانی کر لیتے ہیں خوشک ٹھیک ہے نا اب یہ آپ جو باقی کی کالی مرچہ بچی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں اور جو ہری مرچیں اور دھنیا اور ادرک تھی وہ بھی میں اس میں تھوڑی تھوڑی سی ڈال دوں گی باقی میں گارنشن کے لئے رکھ دوں گی یہ میں نے ہری مرچیں اور دھنیا اور ادرک ڈال دیں اور اب میں اس میں بٹر ڈال دوں گی آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ڈش کو اور پھر مجھے کمرز کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میسیج کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے تو یہ دیکھیں جی تقریبا ہماری نمکین بٹن کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے اور ساتھ میں یہ حریم کے چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں میں نے بلکل سیمپل سے بنائے ہیں صرف نمک اور ایک چکن کیا کیوبز ڈال دیا تھا آلو اور مٹر ڈال دیا تھے تو بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں اور پھر انایا بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں یہ بہلے چاول یہ جی کھانا ہو گیا ہے ریڈی اب آپ مکانے لگے ہیں ہمارا کھانا اور جی کھانے کے بعد میں نے ہسپن کو لگایا ہے ایک کام پر میں نے منگوائے تھا والپے پر تو میں نے کہا آپ اس کو جلدی سے لگاؤ والپے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سا منگوائے تھا پہلے میں نے اس دیوار پر بڑا سا میرر لگایا ہوا تھا تو اب میرا کچھ اور ارادہ ہے کرنے کا میں نے کہا اسے چینج کروں گی اس کو تو یہ اگنور کرنا جی ہے نایا میرے پاس بیٹھی گئی ہے کہیں بھی چھکے بیٹھوں یہ لڑکی پہنچ ہی جاتی ہے وائس آور کرنا نہ مشکل کر دیتی اس کو پتہ جل جاتا ہے کہ میری ممہ ادھر چلی گئی ہے اور پہنچ جاتی ہے تو یہ والا میں نے منگوائے ہیں یہ دیکھیں یہ فائنل لپ ہے اس پہ بھی میں نے کچھ کرنا ہے وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں کیا لگاؤں گی مجھے دیں اجازت اپنا رکھے گا خیال دعا میں رکھے گا یاد کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ